بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بڑے اہم انکشافات جن کی وجہ سے اب میرا حال میں اس کا بچنا نا ممکن ہے اور عمران صلی اللہ علیہ وسلم کا جوابی رد ہے عمل اس پر میں آپ کے سامنے تصفیل لگتا ہوں اس کی الیکشن اگر نہ ہوئے تو تحریک انصاف کا کیا پلان ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی پارٹی کا وجود اغراض و مقاصد آپ سننے کے حیران ہوگے سٹیٹ وینٹ پاکستان کے زخائر انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک سب سے کم درجے بے ڈیفالٹ کی صورت میں امپورٹن حکومت بھاگنے کی تیاری میں یہ اڑنے کے نزدیک آ چکے ہیں اسی نے نئی سیاسی جماعت کا ظہور جی ایچ کیو گیٹ نمبر چار سے اور مارشالہ انارکی خانہ جنگی جوری اتھیاروں کو بیچنے کا بھارت اسرائیل سے تعلقات کا یہ بڑا جو سوشل میڈیا پر شعور ہے اس کی حقیقت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تفصیلات دیکھیں اس کے ساتھ سے ایک نیوز ویب سائٹ جس نے دنیا کے ایک بہت بڑے عرب پتی ادانی گروپ کا بیڑا غرق کر دیا ایک ویب سائٹ نے چھوٹی سی کیسے ہوا تفصیل بتاتا ہوں سب سے پہلے اس کی بات کرتے ہیں جو گمنامیوں کے اندھیروں میں جس کی وجہ سے شہباز گل سواتی فواد چودری ان سب کا یہ حال ہو اس کی تفصیل سے بات کرتے ہیں آرٹیکل یہ انٹرویو نماز جاوید چودری صاحب نے انٹرویو کروایا دوسرا ماضی میں بہت سے لوگوں سے ففت جنریشن کا کام لیا جاتا تھا یہ ففت جنریشن ہندوستان اسرائیل کے خلاف انہوں نے باجوا ڈاکٹرائن بنائیو تھی یہ جنریشن اب بدل چکی ہے برسکیر کے سب سے مقبول ترین لیڈر عمران خان کے خلاف چلانے کے لئے پہلے قاسم علی شاہ جیسے لوگوں کو لانچ کیا گیا جسے لوگوں نے سوتروں میں کر دیا اور اب ایک مرتبہ پھر یہ کرتے ہوئے سوچیں گے ضرور اور اس کالم میں اب جنرل باجوا کے دکھ برے دکھڑے اس کی باتیں لیکن فس گئے بوری طرح فس گئے اور جن لوگوں نے بڑی اتیاد سے اس کو ترتیب دیا وہ بے شک جتنے مرضی چالاک نکلے لے کے غلطیاں کر گئے تو جنرل باجوا کا نواز شریف کے ساتھ ڈیل کر کے اس کے کیس ختم کروانے کی کوشش پہلا ان کے اوپر حملہ اور اس میں آپ شاباش ہمیں بھی دیں دیکھیں جو سیلیکٹرز کی ان کی میٹنگ لندن پلین باجوا صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو لوگ میرے ساتھ ہیں انہیں جنرل فیض ہے جسے نوجوان ایک عرصہ تک آئیڈیلائز کرتے رہے وہ تمام کیسز ختم کروانے میں نواز شریف کے اسے ائرپورٹ تک چھوڑنے جہاز میں بٹھانے تک وہ شامل رہا سب کھل گیا شوقت ترین کے بھی کیسز نے ختم کروائے اور مجھے عمران خان بار بار این ار او این ار او نہیں دوں گا وہ بلا شبا خان صادق امین سپریم کورڈ کا فیصلہ درست نکلا عمران خان جھوٹ نہیں بولتا عمران خان کو بلیک میل کرنے کی کوشش یہ تمام اعترافات اس انٹرویو میں آ چکے ہیں لیکن ماضی میں یہ لوگ کرتے کیا رہے دیکھیں یوسر رضا گلانی کو انہیں ایک سزا دے کے راجہ پرویز اشرف خط نہیں لکھا پھر نواز شریف کو سزا دے کے زرداری کو لائے ایک کی مدد سے دوسرے کو بلیک میل نواز شریف کا پاناما کیس اوپن شٹ کیس تھا اسے جان بوجھ کر ایسیس میں دنکتے نکالے گے کہ لٹکایا جائے جان بوجھ کر یہ مسائل جو ہے اس طرح کھل کے چھوڑتے ہیں تاکہ پاکستان کی تباہی کرنے والے لوگوں کو حکومت جو تھی اس کو پھر توڑا اس نے باجوا صاحب نے اچھا سیاست میں دیکھیں دن دہارے جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا جنرل باجوا عمران خان سے کہا جی اسیمبلی سے استیفہ نہ دو آپ کی دو ووٹوں کی صرف خلطی ہے ایک میچ آپ آرے ہیں پوری سیریز باقی ہے ذرا طریقہ بارداد دیکھیں اس کا خان روایتی سیاستدان تو تھا نہیں جو اسیمبلی سے چپک جاتا کہ میں اپنا پورا وقت کروں گا یہ اپنی ایکسٹینشن کے چکر میں تھا اقتدار کی عمران خان کو فکر نہیں تھی اسے فکر یہ کہتا ہے کہ پنگرہ دیش کی خالدہ زیاہ کو دیکھیں آپ کی پارٹی ٹوٹ جائے گی یعنی دوسرے مانوں میں آپ اسیمبلی سے نکلیں میں آپ کی پارٹی کے ٹکڑے کر دوں یہ اس گندے کھیل میں عمران خان کو سسٹم کا حصہ بنانا چاہتا پھر اس نے ایم پی ایز ایم این ایز تمام سینیٹرز کو ٹیلی فون کر کر کے ان کے اوپر کیسز ڈال کے طریقہ صاحب کو توڑنے کی کوشش کی کسی کو بلیک میل کسی کو مارا کسی کو اٹھایا اور دنیا میں کہتا ہے میں نیوٹرل ہوں اچھا یہ بار بار کہتا ہے جی عمران خان مجھے کہتا ہے ایم کی ہم کی حمایت دیں عمران خان تو اس وقت اسیمبلی سے باہر آ چکا تھا اور یہ کہتا ہے ہم تو نیوٹرل ہیں اب عمران خان کی حکومت اکر موجود ہوتی تو پاکستان نہ ہوتا یہ باجوا صاحب کا کہ میں نے اپنی قربانی دے کر نکالی رہے ہیں کہ یہاں پھر فس گئے ایک بار اس کی وجہ دیکھیں براہراست عمران خان کی حکومت گرانے میں شامل ہے اس نے اطراف کیا یہ میر جعفر اور میر صادق تھا اس آگڈار کو میشت کا ذمہ دار ہی نہیں سمجھتا شوکت ترین کو کہتا ہے جی کہ جو شوکت ترین سیٹ اپ بنا رہا تھا سٹیٹ بینک کا گورنر نظہ باقی نے مجھے فون کر کے کہتا ہے کہ ایکانومی کو ہیٹ اپ کیا جا رہا ہے اب اس جائل آدمی کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی ایکانومی اس کو کتنی تیزی سے گروہ کر رہی تھی ایکانومی کی بنیادی دیکھیں نا آپ کہ سال میں پانچ فیصد تک گروہ کرنا بہت بڑی چیمت لیکن عمران خان پہلی مرتبہ ریکارڈ توڑا تھا ایکسپورٹس اوپر آپ کی اور امپورٹس چوتی اچھا اسے دار تھا کوئی جی امپورٹس بڑی بڑھ رہی ہے اسے خبر آپ اسے کوئی دے کہ پچاس لاکھ ڈالر روزانہ جا رہے ہیں ایک سو اسی عرب ڈالر یہ اور اس کی حمدہ ملک سے لے کر نکل جا چکے ہیں جو دیوالی آج ملک ہو رہے ہیں وہ الزام شوکترین پر لگاتا رہا اچھا اگر اتنا ہی بورا تھا شوکترین تو پھر رضا باکر کی مدد سے جب تحریک انصاف چھوڑ کر اسے واپس لانے کیوں کوشش کرتا رہا جب مفتا اسماعیل فیل ہوا تو مزے کی بات ہے شوکترین کا ماضی میں میں خود بھی مین نہیں ہوں فین نہیں ہوں آپ کو پتا ہے میں نے بھی بڑی تنقید کی بینک نہیں سنبھالا گیا اس میں کوئی شاہر نہیں لیکن بعد میں شوکترین نے مجھے بھی غلط ثابت کی بہت سن لوگوں کو اب یہ اس کالم میں باجوا سا فرماتے ہیں کہ کسٹم ڈیوٹی کے ویرے سے ٹیکس ریونیو بڑا تیزی سے بڑا تھا ڈالر بڑی جلدی جا رہے تھے ملک ڈیفالٹ کی طرح جا رہا تھا اب اسے کوئی سمجھائے دوزار تیرہ سے دوزار اٹھانہ تک اس حق ڈار جو ایکانومی چلاتا رہے امپورٹ بیس پہ کنٹینر جس میں باہر سے آگے یہاں کھل جاتے تھے ایکسپورٹ ساری ختم ہوگی عمران خان تو عالمی بہران میں بھی اس چیلنجز میں بھی جتین گناہ قیمتیں عالمی سطح پر بڑھ گئیں امپورٹ کا بل بہت بڑھ گیا اس کو اب باجوا ساں کو پتی نہیں چیز ہو یہ عمران خان پر ڈالنا چاہتا ہے سارا اور خود گمنامی کے اندھیروں سے نون لی کو برگتبہ برباد کر گیا ایک آرمی چیف ایک منظم ایک مجرم کو بھگوڑے کو جیل سے بھاگے کے سزایافتہ کو مان رہا ہے کہ میں عمران خان کو راضی کرتا رہا اور عمران خان کھانا کھائے بغیر اٹھ کر اس میٹنگ سے دو ملاقاتوں میں چلا گیا نہیں مانا یہ جنرل باجوا مان رہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت اس نے گرائی یہ جنرل باجوا مان رہا ہے اس کی انٹرویو کی بنیاد پر آرٹیکل سکس اس پر لگنا چاہیے اب اچھا جو کہتا ہے جی عمران خان سے پوچھا عمران خان سے کہتے ہیں کہ جی آپ مجھے میر جعفر میر سادے کیوں کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں نے آپ کو نہیں کہتا میں نواز شفر شہباز بکواس کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں باجوا صاحبہ یہ شخص جس دن عمران خان کو آپ نے کہا ڈیزل مت کھو عمران خان نے اسی دن جلزے میں فضل و رحمان کو ڈیزل کھا تین مرتبہ آپ نے بزدار کو ہٹانے کے لئے تین سال تک عمران خان کے اوپر پریشر ڈالا جنرل عدیم عجم کی جب آئی ایس آئی کے چیف کی آپ کو پتے انٹرو عمران خان نے تینوں کے انٹرویوز کی ہے جو پروسس کا سسٹم کیسا تھا آپ کے سارے جھوٹ پکڑے گئے باجوا صاحب میر جعفر میر سادے کا ذکر اسی لئے ہو رہا ہے یہ وہی لوگ تھے جو ٹیپو سلطان کو میسور کی حکومت کے لئے خطرناک قرار دیتے تھے فرانسیسی سے ملتے تھے سعودی عرب کے ولی آیت کو جو کہتے ہیں عمران خان نے پنجابی میں گالی دی باجوا صاحب کہتے ہیں انہوں نے اس کی ٹرانسلیشن کروا لی جھوٹ بولتے ہیں اب یہاں بھی یہ واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں محمد بن سلمان جب عمران خان کو اپنا جہاز نے دیا امریکہ اور ڈیوز کے دورے کے لئے تو رفع حاجت کی سیٹس ہونے کی دے کے خان نے کہا کہ امت مسلمہ غربت میں دوبی ہے یہاں دیکھو یہ اتنا پیسے ہیں اتنی بات ہوئی عمران خان نے بالکل درست کہا یہ ہم سب کہتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں اور عمران خان نے کوئی جہاز نہیں مانگا تھا امران خان نے تو صرف یہ مانگا تھا کہ پاکستان کے جو لوگ جیلوں میں ان کو نکال دو پیسے بھی مانگنے عمران خان جب ان کے پاس دنیا کے پاس جاتا تھا تو وہاں خود نہیں مانگتا تھا یہ باقی لوگ مانگتے تھے کہ یہ پیسے دے دیں جی امرے ہوئے بزراء کی ڈیوٹی تھی کہ وہ خدار آدمی تھا قوم کے لئے مانگنے کے لئے تیار ہو جاتا چندہ اپنی ذات کے لئے نہیں اور جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ تمام باتیں عمران خان جوابی رد عمل میں آپ کو بتائیں گے بھی ثبوت کے ساتھ دیکھ لیجئے گا آپ صرف نو اور دس کی رات کو یاد رکھیں گیارہ بچ کا پچپنا مجھے اچھی طرح یاد ہے میں ادھر ہی تھا اسلامباد کے قریب ہی وہاں قیدیوں کی گاڑیاں رینجرز تھے ائرپورٹ پر بڑا لیٹ تھا میرے ساتھ ایک سفارتکار تھے ایک صافی دوست تھے ہم تین لوگ ماں موجود تھے میں عمران خان کی وہ ویڈیو پر مجھے آدھے یاد ہے ٹی وی پر چپ چلی تھی مسکرات دیکھیں اور باجوہ کو اسی لئے غصر اتنا ہائپر اتنا پمپ ہے وہ یاد سادے کی بات ہے ٹانگیں کامپ نیمار یہ اس دن اس کے ساتھ ہو رہا تھا کیونکہ اس کے سامنے سیاستدان لیٹ جاتے ہیں جلوار کے میز کا چپل سے جلن سی تسبیح سے جلن ہوتی تھی یہ مزاق اڑاتا تھا واقعی جرنیلوں کے ساتھ بیٹھ کے کہ یہ بنے گا پاکستان کر دیا تھا خاندانی حکومت اس نے بنانے کی کوشش کی عمران خان نے تو کس لئے لی کہ ایک آخری چانس ہے عمر کا آخری حصہ جا رہا ہے قوم کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دوں عمر کے اس حصے میں انسان جہاں واپسی کی تیاری کرتا ہے عمران خان نے اپنی حمد سے زیادہ محنت کی ٹی وی اخبار ایکسرسائز کھانا اپنی اولاد تک کو چھوڑ کے وہ لگا رہا جس کا یہ جنرل باجوس کے قریبی دوست بھی مانتے ہیں اور یہ جانگیر تری نے جب عمران خان کو بتایا کہ بزدار کو ہٹانے کے لیے علیم خان کو لگا رہا ہے تب عمران خان اسے ہٹا عمران خان سے خوبزدہ بلکل بھی نہیں ہے بلکل خوبزدہ نہیں انہیں ہر دفعہ یس سر سننے کی عادت ہے عمران خان تو ٹیفن بھی گھر سے کھانا لاتا تھا وہ تو بچی ہو پانی کی بہت میں بھی پانی بچا لیتا نہ جائے اسے تکلیف صرف اس وقت اسی باجوہ کو کہ کراچی سے جو تیل نکالنا تھا آپ کو پتہ ہے کہ اکڑا مانو یہ سارا معاملہ جو تیل نکالنا اسے پوری دنیا اس بات کو تسلیم کر رہے پاکستان میں تیل کے زخائر موجود ہیں ہمارے برادر اسلامی ملک اسے کہتے تھے جنرل باجوہ کے روکو امریکہ کہتے تھے تیل نہ نکالنے دینا یہاں سے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ آ گیا تو پھر یہ مانگے گے کب ہم سے ان کی تو نسلیں سبری ہوئے تو ضرورت نہیں ہے پیسہ ہوگی پاکستان کو ضرورت ہے اب جس طرح بین ازیر کے خلاف نو ستاروں کا اتحاد بنایا ہے انہوں نے پاکستان پیٹریوٹ بنائی مسلمی نون بنائی کاف ملائی ہم خیال ملائی اب یہ لوگ جنگیر ترین چودری سرور میتاب باسی خاکان باسی چودری نصار اور خسرو بختیار جنوبی پنجاب سے ان کو لے کر اتحاد بنانا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش تھی کہ شیخ عرشید کے حوالے کیا جائے اسے لائے جائے سربرا کہ شیخ سے جو ملاقات پارہ برانچ کافسر گیا کہ ہمارا افسر آپ سے ملنا چاہتا ہے بڑا افسر شیخ شید آپ کو پتا ہے کیمرہ دیکھے وہ بولتے تھے سب شیخ نے ان سے پہلے ان کی لائن کا پورا بخیہ ہی دھیڑ دیا ابھی اس پارٹی کو ریجسٹر کروائیں گے تحریک انصاف سے لوگوں کو توڑیں یہ ترتالیس تیفے نوجہ توڑیں یہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے وہی واردات جو قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی بہن فاطمہ جنہ کو ان لوگوں نے پانی کا بل نہ جمع کرنے پر گرفتار کرنے کا لوٹ سی یہ سوچیں یہ عمران خان کے لئے کسہ تک جا سکنے ہیں اور ان کی مدد کے لئے ان کا رکھیل بنا ہوا ایکسپریس نیوز ملک ریاض کا سما نیوز آپ کو پتا ہے علیم خان کا جیو شکیل و رحمان کا دنیا میاں آمر کا چوبیس نیوز اور بیتالیس نیوز اور مصر نکوی کا سٹی وغیرہ یہ کس کے اشارے میں ناشتے ہیں یہ کون لوگ ہیں آپ سب جانتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جہاں یورپ میں یورپی چرچ کے مالوے اسٹیبلشمنٹ بڑی مضبوط تھی مارٹر لوتھر کنگ جونئر تھا اس کا ماننا تھا کہ چرچ لوگوں کی گناہ معاف نہیں کر سکتا یہ تو رب کا کام ہے اس نے سوال اٹھایا معاملات آگے بڑھے یہ آج کی اسٹیبلشمنٹ یورپی چرچ کی طرح اس طرح ہے بالکل انہوں نے اسی طرح پاور اور بدماشی اور دھون میں چاہیے لوگ اٹھ رہے ہیں لیکن چرچ اور اسٹیبلشمنٹ یہ لیکن پاکستان میں ساتھی بھی ہیں وہ فضل الرمان دیکھیں مذہبی ریڈ لیڈر بلوچستان جاتا ہے آرمی کے گھروں میں ٹھہتا ہے وہ کہ ابنے میں نے حامد میر کا آپ نے سنا ہوگا ابھی وہ نواز شیف کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بے شک مجھے اپنے اہل اگر اپنے کرنا ہے رہنے دے لیکن خان کو فائدہ نہ ہو مجھے اہل کرنے کا اگر فائدہ نہیں ہوتا تو اس کو بھی نہ اہل کریں گے اسی لئے جس ہائی کورٹ کا لارجر بنچ عمران خان کی مبینہ بیٹی یہ کیس میں بنایا ہوا یہ باردات وہی ہے دوسری طرح ان کے سامنے وہ راج کماری کا خامن کہہ رہے ہیں کہ ہم بستری کے لئے نکاح کی ضرورت نہیں اور ساتھ علماء کو چیلنج بھی کر رہے ہیں کہ آج جو علماء سارے کو بولا ایک دن ہی ہے تحریک انسان نے پھر اپنا منصوبہ بنایا ہوئے آئین بحالی کی تحریک چلے گی اسٹیبلش اسمنٹ اس وقت سیاستدانوں کو آپ کو پتا ہے بار بار ڈرا رہی ہے کہ خان اگر وزیرزہ بنا یہ پی ڈی ایم کی جو سیاستدان تو تم لوگوں کو چھوڑے گا نہیں اسی لئے اب انہوں نے پی ٹی آئی کے عراقین کو اسمبلی میں آنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں اب چاہے تو پی ٹی آئی پیرلیمنی لیڈر بنا کر عدم اعتماد ناکام ہو سکتی ہے اس میں کوئی شاک نہیں لیکن جو لوٹے ہیں وہ سامنے آ جائیں گے ترتالیس یہ ہے کچھ اور لوگ بھی بیچ میں توڑنے کی کوشش ظاہر ہے کوئی ٹھوٹیں گے تو ضرور سارے اب شیخ رشید تو نہیں ہیں لیکن عمران خان کو تو پہلے بھی مذاخلہ وقت نے ثابت کیا کہ خان کے ساتھ جو لوگ تھے ٹھیک تھے انہوں نے تو کتر سے ڈاکہ بنتے دیکھا ہم نے تو دوہزار تئیس میں پاک فوج کو پنجاب پولیس بنتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ تو توڑیں گے یہ کہتے ہیں ہم سیکیورٹی بھی نہیں دے گیا آپ کا الیکشن کی میرے خلال میں نہ دیں زیادہ بہتر ہے گلگت بلتستان ازاد کشمیر میں نہیں ہوئی سیکیورٹی مقامی فورسز کی وجہ سے الیکشن صاف شفاف الیکشن با خدا ان سے سیکیورٹی نہ لیں سر مبادلہ کے زخائر ان کے رہ گئے ہیں دو ارب اکانوے کروڑ کچھ بارہ بجے تک رات آئی ایم اف کے پیار انہوں نے پکڑی رکھے کہ یار ہمیں انہوں نے صاف انکار کر دے گارنٹی سعودی ارب کے رکھے ہوئے جو پیسے ہیں چین کے جو پیسے پڑھے تین ارب اب تو دو ارب اکانوے کروڑ ہے نو کروڑ کال استعمال ہو گیا بارہ کروڑ سوری تو اس میں سے اب مرشلہ بھی لگے گا امرجنسی بھی لگے گی کیونکہ جب آپ پیسے دینے کی صلاحیت میں نہیں اپنے دوستوں کو واپس تو پھر امرجنسی لگی کی مرشلہ لگی پھر وہ ماف کر دیں گے کمرشل بینکوں کے پاس پانچ ارب ساٹھ کروڑ پڑھا ہوئے اور یہ کہہ رہے ہیں میں اسی لئے آپ لوگوں سے اپنے پیسے نکلوا لیں اب جو الیکشن کی جہاں تک بات ہے کے پی کی پولیس وہاں الیکشن کروا سکتی ہے ان لوگوں نے زلط کا مقام ہے کہ ترکی میں دیکھیں اب سوال یہ نہیں کہ آپ کو کون نکلنے دے گا آپ کا سوال یہ آپ کو روکے گا کون جس دن یہ سمجھ آگا سارا معاملہ ٹھیک آخر میں ایک چھوٹا سا کلپ میں نے دیکھا فواد چودری اسد عمر اور شہباز گل پریس کانفرنس کر رہے تھے فواد چودری نے بات کی اسد عمر نے بات کی اور اس کے بعد جو کیمرہ جب شہباز گل پر آیا وہ بات کرنے لگا تو فواد چودری اور اسد عمر نے ان کی دیکھا اور جانتے بوٹے وہاں سے چل پڑے اچھا پہلی نظر میں یہ چیز مجھے بالکل مناثر نہیں لگی شہباز گل کی قربانیوں کے ایک مثال ہے اب اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شہباز گل اسٹیبلشمنٹ کی باجوہ کی اس باجوہ کی شدید نفرت کا شکار ایک عام آدمی کا بیٹا اسد عمر تحریک انصاف کا سینئر کا وہ ہے لیکن بیک گراؤنڈ ان کے والے جرنل فواد چودری سارا خاندان تاکتوار چیف جسٹس تک جیسے لوگوں کے خاندان میں سیاسی گراؤنڈ بہت بڑا ادھر وہ شہباز گل ایک عام آدمی ہے وہ امریکہ سے مسکسے دے کہ ہمیں اپنی یادیں آتی ہیں اوورسیز پاکستانی ہے وہ بھی یہ زیادتی اس کے ساتھ اگر تو یہ غیر دانستہ طور پر غلطی ہوئی پھر تو ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں لیکن یہ جان بوچ گر اگر شہباز گل کو اگنور کیا جا رہا ہے پارٹی کی طرح سے ایک عادت کی طرح سے کسی طرح تو عام آدمی آواز اٹھائے گا شہباز گل نے کوئی کرپشن نہیں کی کوئی دونمبری نہیں کی دلیر آدمی ہے وہ پورا پاکستان اس کے ساتھ دے رہے اگر نہ بھی دیں یقین کرے کہ ایک کام اس کا میں ضرور دوں گا حالانکہ میری ماضی میں اس کے ساتھ بے تہاشا اختلافات رہے گا بہرحال آپ لوگ بھی دیکھیں اللہ کرے کہ نہ دنستگی میں انہوں نے کی ہو ایسی حرکت میری تو خواہش ہے اپنا خاص کیا لکھیں مجھے اگلی ویڈے تک کے لئے اجازے ہیں اللہ حافظ